بجٹ اجلاس میں اپوزیشن ارکان سیٹیاں بجاتے رہے مہگائی میں ریکارڈ اضافہ نامنظور نامنظور کے نارے بینرز پر قاتل بجٹ، کسان دشمن بجٹ، عوان دشمن بجٹ کے نارے درج اپوزیشن کے بڑھتے شور میں وزیر خزانہ نے اپنی آواز مزید اونچی کر دی شہباز شریف کے تقریف کے دوران حکومتی ارکان کے ہنگام آرائی اپوزیشن لیڈر نے بجٹ کے آداد و شمال جالی قرار دے دیئے دیکھتے ہیں بجٹ میں ترقی اور خوشحالی کا ڈھنڈو راپیٹا گیا یہ بنی گالا اور ان کے ہواریوں کی ترقی ہے بجٹ کر لے گی جی انتہائی پاسے تکلیف ہے بڑی سادہ بات ہے کہ اگر عوام کی جیب خالی ہے تو پھر بجٹ کے تمام فگر جالی ہیں اگر حکومت کا یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک دو سکر بات کو سنیں ایک دو سکر بات کو سنیں ایک دو سکر بات کو سنیں پلیز ترقی اور خوشحالی آئی ہے تو پھر جنابش بیکر وہ ترقی بنی گالا کے محلات وہ ترقی امیروں کی اور ہواریوں کی ترقی ہے موجودہ صورتحال میں بہترین بجٹ دیا معیشت کے تمام آشاری درست سمت میں ہیں وزیر آزم کا حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب امران خان نے ترجمانوں کو اہم تاسک سونپ دیئے موشی بیانیاں سادہ زبان میں لوگوں کو پہنچانے کی ہدایت عوام پر ٹیکس لگانے کی ہر حکومتی سازش ناکام بنائیں گے بجٹ میں اربوں کے ٹیکس لگانے کی امران خان کی چوری پکڑی گئی بلاول فٹو کہتے ہیں ہر شہ پر اربوں روپے کا بلواسطہ ٹیکس لگا دیا مہنگائی کا نیا سنامی آئے گا آئی ایم ایف کے ملازموں نے بجٹ تیار کر کے امران خان کو دیا عوام پر پھر پیٹرول بم گرانے کے تیاری پیٹرول چار روپے بیس پیسے اور دیزل تین روپے پچاس پیسے فیلیچر مہنگا کرنے کے سفارش وزیراعظم امران خان کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق سولہ جون سے ہوگا ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو ساتھ سو بیالیس ارب روپے دیے جائیں گے from the divisible pool taxes plus trade transfers دو اسوں میں ہوتے ہیں اب روائز کر کے کہہ دیا ہے کہ ساتھ سو بیالیس نہیں ہماری گروہ بہت زیادہ ہوئی ہے ہم اپنی ٹارگٹ سے آگے بڑھ گئے ہیں لیکن آپ کو پیسے ہم ساتھ سو بیالیس نہیں دیں گے اب روائز میں وہ آگئی ہے 680 ارب کر دیا ہے 680.4 یا 5 بلین یہ کیسے ہوگیا کونمی جیسے گروہ کرتی ہے اس سے ٹیکسز بڑھتے ہیں تو آپ کے ٹیکسز بڑھنے کی بجائے یعنی آپ کے ریسورسز بڑھنے کی بجائے کم کیوں ہوئے پی ٹی آئی نالا پارٹی بن گئی ہے اور نالے میں بہ جائے گی وزیراعلا سندھ ایک بار پھر وفاقی حکومت پر برس پڑے یہ لوگ کہتے ہیں سندھ کو پیسے نہیں دیں گے یہ کھا جائیں گے وفاق سندھ کو پیسے دے کر احسان نہیں کر رہا ستر فیصد ریوی نیوز سندھ سے جمع ہوتا ہے ہمارے حصے کے مطابق ہمیں پیسے دیں غیر ضروری پروجیکٹ زبردستی تھوپے گئے سپریم کورٹ کا کراچی میورنگی اور گجر نالے آپریشن جاری رکھنے کا حکم نالے کے طرح ساری گریز جالی ہیں تجاوزات کا خاتمہ نہیں روک سکتے چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت کا کشمی روڈ پر قائم تعمیرات ختم کر کے پاس بہال کرنے کا حکم سپریم کورٹ میں چھتیس ہزار پلوٹس کی چانہ کھٹنگ کے بھی گونج چیف جسٹس نے کہا کمیشنر صاحب اگر آپ قبضے نہیں گرائیں گے تو خود گر جائیں گے سندھ میں چھتی سے آٹھویں جماعت تک کلاسز کل سے لگیں گی سکولوں میں طلبہ کی پچاس فیصد حاضری ہوگی وزیر تعلیم سعید ونی کا کہنا ہے کہ حالات بہتر ہونے پر پرائمری کلاسز 21 جون سے شروع کر دی جائیں گی سکولوں کے عملے کی ویکسینیشن کی جائے گی کراچی میں صرف اتوار کے دن کاروبار بند ہوگا باقی چھے روز کاروبار سرگرمیاں جاری رہیں گی ڈرائبنگ لائسنس بنوانے کے لیے کرونا ویکسین لازمی قرار دی جائے مراد علشاء کی آئی جس ان کو ہدار وزیرالہ نے ایکسپو سینجر پر بغیر ویکسین سیڈیفکیٹ جاری کرنے کی خبر کا نوٹس لے دیا ملک میں کرونا سے ہم بات اور کیسز میں نمائیہ کمیں 23 مارچ کے بعد ایک دن میں سب سے کم 34 علاقتیں 15 فروری کے بعد ایک دن میں کیسز 20 سب سے کم 1019 ریکارڈ کیا گئے مصبت کیسز کی مجموعی شرعہ 5 فیسر ریکارڈ کی گئی ملک میں کرونا پابندیوں میں کل سے نرمی کا آغاز ہوگا بجھٹ سے تاجر برادری کے لیے ایک اور مشکل ٹیکس گوشواروں میں بزنس پینک اکاؤنٹ ظاہر کرنے کے شرط لگا دی گئی بزنس اکاؤنٹ ظاہر نہ کرنے پر ایک سال قید سزا کی تجویز سطح سمندر سے 9200 فٹ بلند مالم جببہ ریزورٹ کو دھائی ماہ بعد سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا ملک پھر کے سیاہوں نے مالم جببہ میں دیرے ڈالیے حسین نظاروں یخبستہ ہماؤں چیئر لفٹ زپ لائن اور دیگر سہولتوں سے محضوظ ہونے لگے موسیقی